پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ تمام کا استقبال ہیں ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا اللذی لہو ملک السماوات والارض ولم يتخذ ولدن ولم يکل له شریک فی الملک وخلق کل شئیئ فقدرہ تقدیرا کہ آسمان و زمین کی سلطنت اللہ رب العالمین ہی کی ہے اور وہ کوئی اولاد نہیں رکھتا اس کی کوئی اولاد نہیں ہے نہ اس کی سلطنت میں اس کا کوئی ساتھی ہے اس کا کوئی شریک ہے اور ہر چیز کو اس نے پیدا کیا ایک مناسب اندازے کے مطابق اس آیت میں اللہ رب العالمین سب سے پہلے تو اس بات کی وضاحت کر رہا ہے کہ تصرف کا مالک صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہی ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے اور اس کی کوئی اولاد نہیں ہے جیسے کہ یہود و نصارہ کہتے ہیں نا کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کی اولاد ہے اور یہود کہتے ہیں حضرت عزیر اللہ کی اولاد ہیں تو اللہ رب العالمین ان کا اور بعض قبائل عرب کا رد کرتے ہوئے جیسے کہ وہ لوگ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس کی کوئی اولاد نہیں اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے اس کا کوئی شریک نہیں ہے یہ کہہ کر کہ مشرقین اور ایسے لوگوں کی جو دو خداوں میں ایمان رکھتے ہیں ایسے لوگوں کا اللہ رب العالمین نے رد کیا یہاں پر میں مناسب سمجھتا ہوں امام شوقانی رحمہ اللہ کا ایک قول نقل کرو امام شوقانی رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے یہاں پر اپنی چار صفتیں بیان کی اس آیت میں اللہ تعالی نے اپنی چار صفتیں بیان کی سب سے پہلی صفت اللہ تعالی نے یہ بیان کی کہ آسمانوں اور زمینوں کا مالک صرف اور صرف وہی ہے اس میں پائی جانے والی تمام موجودات اپنے وجود اور بقا کے لیے اللہ تعالی کی محتاج ہے انسان کو زندہ رہنے کے لیے اللہ کا محتاج ہونا پڑے گا ہر چیز جو اس کائنات میں ہیں وہ اپنے رہنے یا اپنے فنا ہونے کے لیے اللہ رب العالمین کی محتاج ہے اسی طرح دوسری صفت اللہ رب العالمین نے اس آیت میں یہ بتائی کہ اس کی کوئی اولاد نہیں جیسے کہ یہود و نصارہ کا باطل دعویٰ ہے کہ اللہ رب العالمین کے لیے اولاد ہے جیسے کہ میں نے بتایا نصارہ کہتے تھے کہ عیسی اللہ کی اولاد ہے نعوذ باللہ یہودی کہتے تھے عزیر اللہ کی اولاد ہیں اسی طرح تیسرے صفت جو اللہ رب العالمین نے اس آیت میں اپنی بتائی وہ یہ کہ پوری کائنات کی بادشاہت صرف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہیں اس میں اس کا کوئی شریک نہیں مشرقین کا اللہ تعالی نے رد کیا بت پرستوں کا رد کیا اسی طرح ان لوگوں کا رد کیا جو دو معبود مانتے ہیں کہ اس دنیا کے دو خالق ہے اور ہر طرح کے شرک کرنے والوں کی یعنی شرک خفی شرک جلی ان تمام شرک کرنے والوں کی اللہ رب العالمین نے رد کیا تمام فاسد عقیدے والوں کا رد کیا اللہ تعالی نے اور چونتی صفت جو اللہ تعالی نے اس آیت میں بتائی وہ یہ کہ اس نے تمام موجودات کو پیدا کیا ہے اور ہر ایک کو اس کے مطلوبہ مسلحت کے مطابق بنایا ہے صاحب محاتن التنزیل وہ کہتے ہیں اس آیت کی تشریح میں کہتے ہیں کہ انسان کو اللہ تعالی نے سمجھ دی فہم و ادراک دیا اس کو غور و فکر کرنے کی طاقت دی اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے اس کو مفید کلام کرنے کی یعنی مفید بات کرنے کی اچھی باتیں کرنے کی اللہ تعالی نے اس کو صلاحیت دی اسی طرح سے ہر حیوان اور ہر جمادات یعنی دنیا میں جتے بھی حیوان جیسے انسانوں کو یہ صلاحیت اللہ تعالی نے دی ہے ویسے ہی جتنے حیوانات ہیں جتنے بھی جمادات ہیں ان تمام کو بھی اللہ تعالی نے کسی نہ کسی مسلحت کے تحت کسی نہ کسی مطلوبہ ضرورت کے تحت ان کو پیدا کیا ہے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے گناہ گناہ میں آج ہم بات کریں گے جیسے کہ وہ حدیث ہم لوگ پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تین لوگوں سے غصے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرے گا بات نہیں کرے گا ہم نے حدیث پڑھی تھی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین آدمیوں سے اللہ تعالیٰ کا القیامت کے روز کلام نہیں فرمائیں گے ایک منان جس کی تشریح ہم نے پچھلے درس میں دیکھی آج انشاءاللہ ہم لوگ بات کریں گے ایسا شخص جو اپنا سامان جھوٹی قسم کھا کر کے بیشتا ہے یعنی عادت ہوتی ہے نا لوگوں کو بھئی ہر بات میں اللہ کی قسم واللہ 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 کر کے وہ جھوٹی قسم کھا کھا کر کے اپنے سامانوں کو بیشتے ہیں لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں ایسے لوگوں کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو جھوٹی قسم کھا کھا کر کے اپنے سامان کو بیشتا ہے ایسے شخص سے کل قیامت کی دن اللہ رب العالمین بات نہیں کرے گا اور وہ سامان جو بیچ رہا ہے جھوٹی قسم کھا کر کے مقصد کیا ہے تاکہ مال کمائیں مال کمائے یاد رکھیے ایسا مال اس میں برکت نہیں ہوتی ہے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابو حرر راویہ حدیث سے بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سامان بیشتے وقت دکاندار کا قسمیں کھانا اللہ کی قسمیں کھا کر کے سامان بیشنا تاکہ سامان جلدی بھگ جائیں لیکن اس میں برکت اللہ رب العالمین مٹا دیتا ہے وہ شخص جو اپنے سامان کو بلا وجہ جو ہے قسمیں کھا کر کے بیشتا ہے گرچہ وہ صحیح قسم کھا رہا ہو لیکن اللہ رب العالمین اس کی اس مال سے برکت کو مٹا دیتا ہے لہذا یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے کہ سامان بیشتے وقت اللہ کی قسمیں کھائے اور جو ہے قسمیں کھا کر کے سامان کو بیچا جائے لہذا انسان کو اس سے بچنا چاہیے خصوصاً جھوٹی قسم تو ہرگز نہیں کھانی چاہیے کیونکہ اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اسے لوگوں سے بات نہیں کرے گا تو ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی امید کرتا ہوں میں اور آپ ضرور ان باتوں پر عمل کریں گے ناظرین اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں